ہلو آئیو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج آگئی ہے ویڈیو ایک نئی اس میں آج آپ کو بتانے والے ہم چلر کے بارے میں واکنگ چلر ہے اس میں ٹمپریچر نہیں آرہا میں آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں ایک اور ٹولم ہے جو دپی ٹمپریچر نہیں آرہا تھا تو میں اس کو کلون کر کے چلا گیا تھا اور آج صبح میں آکے دیکھا ہے تو دیکھئے گا ٹمپریچر اٹین آیا ہے اور سیٹنگ جو ٹمپریچر اس کی جو سیٹ ہم نے ٹمپریچر کیا ہے اس میں ٹو ڈگری سینٹی کی ریٹ ہے چیک کریں گے کیا پرولم ہے ویڈیو آپ پوری دیکھے گا جیسے کہ آپ کو اس میں سمجھ مائے گا کیا پرولم ہم نے فائنڈ کیا کیا سولد کیا اگر آپ پہلی بار ہماری بیٹو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے روپیش ٹرپ پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے چینل پر آپ کو ریسٹورنٹ سے جڑ ہوئی اور ہوم ایپ رائن سے جڑ ہوئی ہر ایک ماشین کی ویڈیو ملے گی پیسی بغیرہ اور پورلوم بغیرہ بغیرہ ساری ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر اپروڈ کروئی ملے گی چلتے ہیں اسے کھولتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں تو اندر آ گئے ہیں میں نے بند کر دیا آیا بھی پاکنگ چلر کو دیکھئے گا اندر کی طرف آپ کو آئیس دکھائی دے رہے ہوگی فین کی پیچھے کی طرف آئیس ہے ادھر بھی دیکھئے دونوں سائیڈ میں آئیس ہے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں کتنی آئیس اس کے اندر آئی ہے پائپ بغیرہ پہ بھی آئیس آئی ہے تو اس طرح سے پیچھے کی طرف آئیس آ رکھی ہے آئیس آئی ہے اسی وجہ سے جو ہے ٹمپریچر ہمارا نہیں آیا جو کی ٹمپریچر آنا چاہیئے تھا اور کافی بڑا یونٹ ہے یہ تو پہلے میں اس آئیس کو ڈیفروز کرتا ہوں اور ڈیفروزنگ سسٹم بھی چیک کروں گا کہ یہ ڈیفروز میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے باقی اس کو ڈیفروز کر کے ساری آئیس کو میں میلٹ کرتا ہوں اور میلٹ کرنے کے بعد میں پھر میں چیک کروں گا کیا پرولم ہے کس بجے سے آئیس آئی ہے تو چلو اس کو آئیس کو میلٹ کرتے ہیں ڈیفروز میں ڈال دیتے ہیں تو آئیس ساری میلٹ کر دی ہے اور ساری جو آئیس تھی وہ نکل گئی ہے اور ایکس من سوال کے اوپر مجھے تھوڑا ڈاٹ ہوا ہے آپ بھی دیکھیں گا تھوڑا آئیس آپ کو نظر آ رہا ہوا کیونکہ اس پہ آئیس نظر آ رہا ہے تو ایک چیز ہے کہ آئیس ہماری لیکیج کو فائنڈ کرنے ہم بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کہیں بھی آپ کو دیکھا ہوا اگر لیک ہوتی ہے تو آئیس آ جاتا ہے تو اس سے اگر آپ کو کہیں پہ بھی آئیس دکھائی دے کوائل میں یا ایکس من سوال بغیرہ پہ تو چیک ضرور کر جائے گا کیونکہ لیکیج وہاں ضرور ہو سکتی ہے تو اس کو لیکیج کو ٹائٹ کریں گے جو مجھے فیلیر جو کارٹر والا ہے اس پہ ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو اس کو ٹائٹ کرتے ہیں اور میں یہ ساری گیس نکال دوں گا کیونکہ یہ پہلے سے جو بندہ تھا اس نے کرایا کام یہاں پہ تو میں اپنے طریقے سے ہی ساری گیس نکال کے دوبارہ سے بیکیوم کر کے اور اس میں چارج کروں گا چھلو میں اس کی ساری گیس نکالتا ہوں اور گیس نکال کے بیکیوم کر کے گیس چارج کریں گے میں آپی بھی دکھا دیتا ہوں کیسے گیس چارج ہوگی اس میں تو میں نے ساری گیس نکال دیا اور گیس نکال کے میں نے بیکیوم پہ لگا دیا تو فرشٹ آف ہم ہم نے temporada نہیں کری گیس ہم نے ساری نکال دی اور بیکیوم پہ لگا دیا دیکھئے بیکیوم چلی آیا اور کبھی بھی اس طرح اگر پرولم ہو رہی ہے ہے آپ کے میں تو بیک کر کے ہی گھر چارج کریں کب کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ میں بھی ٹاپ اپ کر سکتا تھا میں نے ٹاپ اپ نہیں کی کی میں اپنی طریقے سے گھر چارج کروں گا اور اس کو اچھے سے ٹیسٹ کر کے پھر اس کو چھوڑوں کی میں نہیں چاہتا ہوں کہ بار بار پرولم آئے تو ہمارا ہو گیا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس کو گھر چارج کرنی ہے تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کی کیسے گھر چارج کرنی ہے اس میں یہ اس میں آر بائیس ہے آر بائیس کو ہم کیسے چارج کریں گے چلر کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ سلنڈر جب پھولیں گے تو یہاں سے تھوڑی سی آپ کو گیج کے پاس سے تھوڑی سی گیس کو ریلیز کر دینا تاکہ جو چارجنگ لائن کے اندر ہماری ہوا بغیرہ وہ نکل جائے تو میں نے سلنڈر اُلٹا کر دیا ہے ہے آپ کو چلر کے اندر جب آپ بائیس نمبر چارج کریں گے تو سلنڈر کو آپ کو اُلٹا پورا کر دینا ہے جیسے کی اس طرح سے سلنڈر میں نے اُلٹا کیا ہے ابھی ہم گیج چھوڑیں گے اس کے اندر تو گیس میں نے آپ کو پہلے بتایا گیس آپ کو 50 60% تقریباً چھوڑ دینی ہے یعنی کی آف ہے جب آپ کا یونٹ آف ہو تو آپ 50 سے 60% گیس چھوڑ دیں جب آپ کی گیس پچاس ساٹھ پونٹ تو یونٹ ابھی آن ہو گیا ہے یونٹ آن ہو گیا ہے ابھی دیکھیں کہ جو ہمارا ہائی پریشر ہے وہ ابھی سو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو سو دکھا رہا ہے ابھی ہمیں گیج چارج کرنی ہے اب ہمیں دھیرے دھیرے گیج چارج کرنی ہے چارج کرنا ہے بند کر دینا ہے گیج کو دیکھیں ابھی بند کر دیا ہے ابھی ہمارا بیک کتنا آگا ابھی ڈیڑھ سو ہمارا ہائی پریشر ہو گیا ہے اور بیک ہمارا دس آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اب اسی طرح سے پھر ہمیں گیس چارج کرنی ہے چھوڑنی ہے اور بند کرنی ہے سلنڈر اُلٹا ہی رکھنا ہے سلنڈر کو سیدھا نہیں کرنا ہے آپ کو چارج کرنا ہے اور بند کرنا ہے دیکھنا بھی آپ کو کس طرح ہے کتنا مدب کتنا پریشر ہو گیا ہے یہ دیکھیں گیا ہمارا چلا آئیل کس طرح سے اندر کام کر رہا ہے ساری کنیکٹنگ ڈاٹ بغیرہ آئیل کے اندر ہوتی ہیں تو یہ آئیل اس طرح سے چلتا ہے اندر تو ابھی ہمارا ہائی پریشر جو ہے پہنچ گیا ہے اور بیک ہمارا تھارٹی ہو گیا ہے تھارٹی بیک پریشر ہو گیا ہے اور ٹو ہنڈر ہمارا آئی پریشر ہے اس کا بیک پریشر میں آپ کو بتا دوں اس کا بیک پریشر جو ہے تھارٹی سے تھارٹی فائب رہے گا اور ڈسچارڈ آپ کے ٹمپریشر کے اوپر آئے گا جتنا ٹمپریشر آپ کے ادھر ایریے میں ہے تو گیجیس چارڈ تو میں نے کر دیا ہے اس کے اندر اور جو میں ہائی پریشر کی آپ سے بات کر رہا تھا یہاں پہ جو ہے ابھی میں نے 220 ہائی پریشر 220 ہائی پریشر رکھا ہے جو ہے آپ کے ایریا کے حساب سے ٹمپریشر ہوگا جیسے آپ کو گرم زیادہ ہے ہائی پریشر زیادہ رہے گا 280 سکتا ہے سوڑھی بغیرہ میں تو زیادہ رہتا ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو چلو میں اندر چلتا ہوں بھی دیکھتا ہوں تیمپریچر ہمارا کتنا آ گیا ہے چلر میں چیک کرتے ہیں جا کے تو چلر کا تیمپریچر 6 ڈگری پہ آ گیا ہے تو ہمارا چلر ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے اور تھوڑے دیر بعد کٹ آف بھی کر دے گا تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو کو اچھے لگی ہوگی اور ہیل فول لگی ہوگی تو پلیز اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا اور اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویشٹ ہے کی چینل سبسکرائب کر دیں اور ویل آئیکن بھی پریش کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اوکے بائی